ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سبی کو ہمارے چینل دپالٹیوز میں تو گائز آج کی ہماری انفرمیشن نور ایکس کیپسول کے بارے میں ہوگی تو گائز آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کیپسول کے بینیفٹ یوزز اور سیڈ فیکٹ کے بارے میں فول انفرمیشن دیں گے گائز یہ کیپسول اسپیشلی فیمیلز کے لیے استعمال کی جاتا ہے جو بھی جانے سے وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو کہ گائز یہ وائٹ ڈسچارج یعنی لکوریا بیگ ایشو آف وی مین میں ہے اور گائز یہ ایک ہمیوپیتک میڈیسن ہے اور اس کمپنی کو جو تیار کرتی ہے وہ کومل لیبارٹری تیار کرتی ہے اور یہ ایک پیک میں بیس کیپسول ہوتے ہیں تو گائز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو آف ڈیٹس کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو گائز اب آئیں مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس کیپسول کے فیدے اور استعمالات اور جانتے ہیں کہ اور کن کن صورتوں میں اس کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے تو گائز اس کیپسول کا استعمال عورتوں اور لڑکیوں کی موضی مراز لکوریا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور لکوریا کیا ہوتا ہے اور اس بیماری میں کیا ہوتا ہے تو گائز لکوریا سے نہ گھبرائیں گائز آئیں آپ کو کچھ لکوریا کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کیا ہوتا ہے لکوریا یہ ایک فیمیلز میں بیماری پائی جاتی ہے اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کی وجانے سے وائٹ پانی ڈرچارج ہوتا ہے اور یہ ڈرچارج فید یا زرد مائل مادہ وجانے سے نکلتا ہے جس سے فیمیلز کمزور ہو جاتی ہیں اور فیمیلز کی جنسی اعضاء متاثر ہوتے ہیں جس سے فیمیلز کو مختلف قسم کی بوڈی میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں جیسا کہ ویجانہ کا ڈھیلا ہونا بریسٹ سیز میں کمی یا ڈھیلے ہونے کا احساس ہونا سردارد کمر میں دارد پیٹ میں دارد ٹانگو اور پنڈالیوں میں دارد احسابی کمزوری کی کیفیت محسوس ہونا ویجانہ کے عصے میں دارد کے ساتھ جلن اور خارش ہوتی ہے چہرے پر چھائیاں اور چہرے پر دانے نمدار ہو جاتے ہیں پیریٹس کا نہ آنا اور اس کے علاوہ جنسی خویش میں کمی نظر آتی ہے تو گائز ان تمام کنڈیشن سے بچنے کے لیے نوریکس کیپسول استعمال کرنا انتہائی یوسفول ہے کیونکہ ویجانہ یہ کیپسول لکوریا کو ختم کرتا ہے تو گائز یہ تھے اس کیپسول کے بینیفیٹس اور استعمالات اور آپ جانتے ہیں سیڈ فیکٹ یعنی ویگر اس کیپسول کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ فیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں نوزی ارو مومنٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں دھرد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ زبان کا خوشکونا ہو سکتا ہے تو گائز یہ تھے اس کے سیڈ فیکٹ اگر گائز ان میں کوئی بھی سیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کریں اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے تو گائز اس کیپسول کا استعمال یہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہے وہ بھی کھانا کھانے کے بعد یعنی صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں تو گائز یہ تھے اس کیپسول کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے اگر گائز ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں